بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاب آنے سے پہلے لوگوں کو خبردار کر دیا گیا تھا پاس پرفیکٹ میں ہے کہ کوئی کام پاس میں مکمل کر لیا گیا تھا بٹ اس کی سنس پیسے وائز ہے چونکہ کس نے خبردار کیا تھا یہ نہیں معلوم لہذا یہ پیسے وائز ہوگا یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک حصے کو ہم پاس انڈیفنیٹ میں کر رہے ہیں اور دوسرے والے حصے کو پاس انڈیفنیٹ میں یہ آپ دیکھ لیجئے پاس انڈیفنیٹ میں کیا ہے اور پہلا والا حصہ پاس پرفیکٹ کے پیسے وائز میں کیا ہے تیسرا فکرہ دیکھئے گا پانچ بجے تک تصویر مکمل کی جا چکی تھی the picture had been completed till five o'clock تو یہ تھے ہمارے پاس پرفیکٹ کے affirmative sentences آئیے تھوڑا اس کا syntax بھی دیکھتے ہیں کہ object پہلے لے کر آتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ سامان کو پہلے لائے luggage کو یہ object ہے the people had been یہ لوگ جو ہے object ہے اس کو پہلے لے کر آئے picture ہے اس کو پہلے لے کر آئے تو پیسے وائز کے فکروں میں ہم object کو start ملاتے ہیں اس کے بعد helping verbs کرتے ہیں اس کے helping verbs اس میں had been use ہوتا ہے اس کے بعد pass participle آتا ہے اور پھر ہمارا جو ہے subject ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی حصہ ہوگا تو وہ pass indefinite میں حال ہوگا اس سرام انٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں thank you very much this was پسار احمد on youtube channel please take care of yourself and the people here around اللہ حافظ